موسیقی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ زنجانی جنتری دوہزار اکیس مارکٹ میں آ چکی ہے اور الحمدللہ یہ چوترمیں سال میں داخل ہو چکی ہے یہ بلاد اسلامیہ پاکستان کی مایاناز اسلامی تقویم ہے اور ہر گھر ہر فرد کی ضرورت ہے آپ اسے ضرور خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں اس کے علاوہ شہزادہ مصورد انجانی سب ایک نکالتے ہیں البرونی تقویم وہ بھی مارکٹ میں آ چکی ہے وہ بھی مفید ہے خاص طور پر اس میں روحانی مادامین اور لکی نمبرز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تیسرا ہماری ادارے کی جو بارہ امامی جنتری ہے یہ خارستان مارفت امام زبانہ کے لیے ہے اور یہ ایک ایسی جنتری ہے جس کا پڑھنا پروردگار اور اللہ سے ربط اور رابطے کا آپ کا کام کرے گا اس میں چاردہ ماسو میل کی بارہ اماموں کی سوانے عمری دی ہوئی ہے ان کی خدمات دی ہوئی ہیں اور سال کے حوال بھی اس پر دی ہوئی ہے یہ بھی بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ جنوری کا رسالہ آہینہ قسمت بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اس سے بھی آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 شاہد ان جانی کی ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کے خدمتے ہیں حاضروں پرورا میں آج کے ستارے یہ ستارے یہ کاکشہ یہ فلق راہ برے راہ زندگانی ہیں آج چودہ جنوری ہے ہم اسمانی کانسل پر دیکھتے ہیں کہ آج کن کن ستاروں نے نظرات بنا رکھی ہیں اور آج تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ آج بہت ہی زیادہ رونک ہے اور نیر ساری نظرات قائم ہوئی ہوئی ہیں یہ تقریبا کوئی کم پیش سات نظرات ہیں جو بنی ہوئی ہیں پہلی نظر چاند کی زہر کے ساتھ کران ہے دوسرا چاند کی تربیہ ہے مریخ کے ساتھ اور اس کے بعد وینس کا یولانس سے تسلیس ہے کمر کا مشتری کے ساتھ کران ہے دو کرانہ جو رہے ہیں چونکہ یہ دونوں زہل اور مشتری آج کل مرج جدی میں ہیں اور چاند بھی مرج جدی میں آگیا ہے تو چاند کی تربیہ ہے یولانس کے ساتھ اور پھر چاند کی اطارت کے ساتھ بھی کران ہے چونکہ یہ بھی جدی میں آیا ہوا ہے اس کے بعد شمس کا بھی کران ہے پلوٹوں کے ساتھ یہ بھی جدی میں آیا ہے جدی میں آج کل سیداروں کا خاصا اجتماع ہے یہ فطردی بروج کا دسویں برج ہے اور ایڈبن کا برج ہے یہ نظرات ملی جلی نظرات ہیں چونکہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں ستارے برج جدی میں میں آپ کو یہ حریہ کروں گا کہ ایک بات آج آپ ذرا توجہ سے کام لیں گے اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے جو اپنے پروگرام بنا رکھے ہیں اور اس میں کنٹرولنگ کی ضرورت ہے اس میں جذبات کی ضرورت نہیں ہے چونکہ زندگی کا پیہ چلتا رہتا ہے کبھی نہیں لکھتا اس میں خوشی اور غم ایک سلطرہ چلنا ہوتا ہے یہ ایک بائیوریدم ہے سورج بھی تلو ہوتا ہے اور پھر غروب ہو کے پھر ایک دن بات نہیں ہے سورج تلو ہوتا ہے یوں ہی کاروانے شمسی روان دمائے ہماری زندگی کا پیہ بھی چلنا ہوتا ہے تو آج کچھ خوش امیدی کا بھی دن ہے کچھ مایوسیوں کا بھی دن ہے اور کچھ دوسروں سے اختلاف رائے کا بھی دن ہے تو یوں مجبوری طور پر ایک نہائیتی اہم دن لیکن ان لوگوں کے لیے بہتر دن ہو سکتا ہے جو دن کا آغاز صدقے سے کریں مشاورت سے کریں اللہ کے ذکر سے دل عرام پہتے ہیں اور سورہ فاتح کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یعنی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور شکر خداوندی ایک این بہترین عبادت ہے اور آپ جتنا شکر ادا کریں شکر الحمدللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یقیناً اس عمل سے آپ آج کے دن کو بہتر بنا سکتے ہیں صدقوں اور خیلات بھی اس میں توفیق آپ ضرور ادا کر دیں بارہ منطقہ تور بروجبے ہم دیکھتے ہیں کہ چاند آج کس برج میں چاند آج ہمیں برج جدی میں معلوم ہوا یوں بارہ بروجبے سے مناسب بہتر دن ہے برج سرطان میزان جدی اور حمل والوں کے لئے اور بزید جو بہتری ہے یہ برج سور اصد اقرب اور دلو والوں کے لئے معلوم ہوتی ہیں اور احتیاط کے لئے میں ادھیہ کروں گے برج جوزہ برج سملہ برج قوت اور حود والوں کے لئے احتیاط کا دن ہے اہم نظرات بنی ہوئی ہیں آج کا جو مقصومی نمبر ہے یہ دو ہے اور مزید جو میں نے لکی نمبر نکالنے کی ساتھت حاصل کی ہے یہ بھی دو پانچ چھے اور تین نمبرز ہیں اور دو اس میں ربل ہائی لائٹس ہے تو لگتا ہے کہ آج دو کا ایک خاص ایک مقام ہے ان نمبرز کو آپ پرائز باؤنڈ نیشل نورٹریز میں دنیا میں جاں گئی بھی آپ رہتے ہیں اس سے فیض پانا چاہیں تو پاسکتے ہیں اللہ کے ذکر سے دل بھی عرام پاتے ہیں شکر سے نمبرزیں بڑھتی ہیں آج میں آپ کو وہی وظیفہ دیا کروں گا کہ اللہ کا شکر اضا کریں شکر الحمدللہ خدا کا شکر اضا کریں شکر کی تسبیح کریں اور شکر سے یقینا آپ کی دعائیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نمبرزیں بھی اضا کرے گا آپ نے دیکھا ہوں کہ ایسے لوگ دنیا میں اکثر آپ کے عرض کے پھر رہے ہوتے ہیں جو خام خان کی انہیں شکری کر رہے ہوتے ہیں اور خود بھی ناخوش ہوتے ہیں دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں مسائل پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دے رکھی ہے نعمت ہے غلاب دے رکھی ہے نعمت ہے کھانے کو اچھا بلہ یہ نعمت ہے رہنے کو اچھی جگہ نعمت ہے اگر کس سواری ہے اللہ نے لیے جائے موٹسک اللہ کار ہے یہ نعمت ہے اور آج کل تو اگر راشن لوگوں کو اچھے طریقے سے بل جائے اور آپ چند لوگوں کی دعاتوں کرنے کی پوزیشن میں ہم ایمان نوازی کی کرنے کی پوزیشن میں ہو اپنی مرضی سے کہیں آج آسکیں فریکنٹلی آپ گم پھر سکیں تو یہ اتنی نعمت ہے ہم تو غوری نہیں کرتے تو آج میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ آج کا جو دل ہے اس کی ابتداء بھی اللہ کے شکر سے کریں اور اس کا اقتتام بھی اللہ کے شکر سے کریں شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی نعمت تمہیں اضافہ کریں آج کے لئے اتنی شادن جانی کو اجازت سیجئے گا مشرط زندگی کالک نئے پروگرم کے ساتھ حاضر ہوگے خدا حافظ موسیقی